پاکستان کرونا ویکسین کی تیاری میں خود مختار ہو گیا حکومت کا چین کے تاون سے کرونا ویکسین تیار کرنے کا فیصلہ ویکسین کی تیاری کے لیے چینی ماہرین کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق پاکستان نے چین کے تاون سے کرونا ویکسین کی پروڈکشن کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور آئندہ ماہ پاکستان کرونا ویکسین کی تیاریوں میں خود مختار ہو جائے گا پاکستان کی کرونا ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری کو بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ یوں پاکستان کو کسی دوسرے ملک سے ویکسین کیلئے معاہدہ نہیں کرنا پڑے گا اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ عالمی سطح پر کرونا ویکسین کی قلت ہو گئی ہے شنو مالک سے کرونا ویکسین کی ڈوزز لینے کا معاہدہ کیا تھا ان کے جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ چین نے پاکستان کا برے وقت میں ساتھ دیا اور پاکستانی عوام کو ویکسین مہایا کی اب چینی حکومت نے ایک قدم مزید آگے بڑھتے ہوئے پاکستان میں کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے کام شروع کر دیا ہے سرائے کے مطابق چینی کرونا ویکسین آئندہ ماہ سے پاکستان میں ہی تیار ہوگی پاکستان میں کرونا ویکسین کی خوراکیں تیار کرنے کا آغاز آئندہ ماہ سے ہوگا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت این آئی ایچ حکام کے مطابق کرونا ویکسین ڈوزز کی تیاری کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ڈوزز کی تیاری کے لیے چینی ماہرین کی ٹیم بھی اسلام آباد میں موجود ہے حکام کا کہنا ہے کہ کین سائنو ویکسین کا خام مال مئی کے شروع میں پاکستان پہنچ جائے گا اور این آئی ایچ میں ہی کین سائنو سنگل ڈوز کرونا ویکسین کی تیاری کی جائے گی این آئی ایچ حکام کے مطابق مقامی سطح پر پیک کی جانے والی سنگل ڈوز کرونا ویکسین مئی کے آخر میں دستیاب ہوگی این آئی ایچ پاکستان کرونا ویکسین چینی کمپنی کے تاون سے تیار کرے گا ویکسین کی تیاری کے لیے خام مال چینی کمپنی فراہم کرے گی رپورٹ کے مطابق انسائنو بائیو کی ماہرین کی ٹیم نے پاکستان ماہرین کو ویکسین ڈوزز کی تیاری کی تربیت دی ہے موسیقی